مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک بہت اہم سورت ہے حدیث میں ہے کہ جو روزانہ رات کو تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں اس لئے اس کا ڈیلی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے بلکہ حفظ کر لینی چاہیے بچپن میں کچھ صورت انسان حفظ کر لے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں بڑے ہو کر بھی یاد کی جا سکتی ہیں ہم جب چھوٹے تھے تو رواج تھا کہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ یہ سب کو یاد کرانے کا تو میں نے جب یہ یاد کی میرے بڑے بھائی نے یاد کرائی تھی مجھے تو پھر مجھے حفظ کا شوق پیدا ہو گیا پھر پورا ہی حفظ کر لیا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں جس کے دل میں بلکل بھی قرآن نہیں ہے تو ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا گھر بعض لوگوں کو بلکل بھی قرآن یاد نہیں ہوتا تو یہ ایسے ہیں جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے گھر ہے مگر آباد نہیں ہے جیسے میں بتاتا ہوں ہزار ہزار گرس کے بنگلے ہیں بچے مارکیٹ سے شارٹ اس میں بچے نہیں ہوتے تو اجڑے ہوئی ہوتے ہیں وہ تو سورہ ملک کی ابتداء اللہ نے کی ہے اللہ تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کیوں بنایا یہ بڑی زبردست بات ہے دنیا میں کسی قوم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تب ہی تو بھٹکتے پھر رہے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بھئی ہمیں کیوں بنایا تمہیں کیوں بنایا جاپان والوں کو کیوں بنایا امریکہ والوں کو اللہ نے کیوں بنایا کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے جب یہی نہیں پتا ہم کیوں بنے ہیں تو جس کام کے لیے بنے اس میں استعمال ہوں گے پھر کیا بھئی آپ کو یہی نہیں پتا کہ میری بیگم نے یہ پراتھا کیوں بنایا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کھانے کے لیے بنائے ہیں لیکن جس کو نہیں پتا ہو تو وہ کیا کرے گا سوچتا ہی رہے گا قیامت تک بیٹھے ہوئے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے لہذا ہم کیا کرتے ہیں کھا لیتے ہیں سواری چلنے کے لیے سوار ہونے کے لیے تو سواری پہ کیا کرتے ہیں سوار ہو جاتے ہیں تو پیسہ استعمال کرنے کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آیا اور اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں بس مزے اڑاؤ فہش فلمیں دیکھو ڈرامیں دیکھو اور خواتین تو سارا دن ٹک ٹاک پہ وہ بیوٹی کی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں بیوٹی پولر اور بیوٹی کی ٹپس اور یہ کریم اور وہ لوشن یہ سب منجن ہیں ذہن میں رکھو اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتا دوں یہ جتنے کمپنیوں کے لوشن بیوٹی کے لیے آ رہے ہیں یہ سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو جو اللہ تعالی نے نیچرل رکھا ہے نا نیچرل ہی رہنے دینا چاہیے اس کو کینسر ہو رہی ہیں عورتوں کو یہ کریمے لگا لگا کے اسکن کینسر کتنا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے کبھی بھی اس کے جھانسے میں مت آؤ ڈاکٹر بھی ریکمنٹ کر رہا ہو پھر بھی مت لو ڈاکٹروں کی تحقیق بھی بدلتی ہے تو ہمیشہ سے جو بیوٹی کی ٹپس ہمیشہ سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں آج بھی کیا ہیں وہ ہی ہیں اب یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب چل گئے دو منٹ میں سے میٹھ گئے ہم نے آگے پھر چلنا ہے بیوٹی کے لیے خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے نا دو کام کر لی اگر ہو بھائی ایک اندر سے صحت اچھی رکھو پراتھے مراتھے مت کھاؤ گندم مندم میں آج کل کارب بہت زیادہ ہے کاربو ہارڈٹے بہت زیادہ ہے چاول ہے گندم ہے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اب یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں نہ مر تیار ہیں نہ عورتیں تیار ہیں برگر پیزے لڈو جلیبی اور اللہ کی پناہ جب میرے سامنے کوئی رسمالائی لاکے رکھتا ہے نا جس میں وہ نہیں پڑھا ہوتا ہے اور وہ ربڑی مجھے نہیں یاد پڑھتا میں نے دس سال میں کبھی ربڑی کھائی ہو اگر بہت کوئی اسرار کریں گے یوں کر کے چکھ لوں گا ٹاپک نہیں ہے یہ لوگ پڑھشان ہونا شروع جاتے ہیں ربڑی سے ربڑ بن جاتا ہے آدمی عورت بھی مرد بھی ہے تو اندر سے بیوٹی ہوتی ہے اس میں کیا ہے بھئی خوراک اپنی کیا کرو صحیح کرو میٹھا کم کرو اور اوپر کی جو بیوٹی ہے اس کا تعلق نہانے دونے سے ہے نہالو بھئی ختم بہت زیادہ ہو گیا تو بھئی وہ اللہ بھلا کرے آپ کا ڈیٹاول سے نہالو تہذاب سے نہالو بالکل فریش ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا ایلو ویرا ہے نا ایلو ویرا ایلو ویرا کی جیل خرید لیں گی خواتین مہنگی مہنگی اب بھئی گھر میں ایک گملہ لاکے ایلو ویرا لگا لو ڈیرک اسی کو چہرے پر مسل لیا کرو وہ ہمیشہ سے لوگ استعمال کرتے آ رہی ہیں ایلو ویرا نہیں ہوتا ہے گھی کوار یہ کھایا بھی جاتا ہے چہرے پر لگایا بھی جاتا ہے مجال ہے وہ مہنگی مہنگی کریمیں باہر سے لے لیں گی مگر یہ نہیں کہ گھر میں گملہ لگا کے وہی ایلو ویرا چہرے پر مسل دیا جائے تو آدمی بھی کر سکتا ہے لیڈیز بھی کر سکتے ہیں خیر تو یہ بہت منجن ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جس چیز کو بھی ٹیلی ویژن پر پروموٹ کیا جا رہا ہے کوئی بھی پیکنگ کی چیز ہو اس کا مطلب یہ کھانے کی یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے چلو ہم بھئی کہاں چلے گئے تو اللہ تعالی نے لی ابلوکم ایوکم احسن اعمالا اور کچھ خوشک میوہ جات بھی ہیں بادام کا بہت گہرہ تعلق ہے بیوٹی سے بس یہ بات رہ گئی تھی بادام کھایا کریں ٹھیک ہے نا بس کافی ہے پھر بھی بیوٹی نہ ہے نا اس کا مطلب بیوٹی ہے ہی نہیں بھائی سوفیئر ہی نہیں ہے آپ میں بیوٹی کے سمجھ رہے ہو سوفیئر بھی تو ہونے چاہیے نا تو ایک گنجہ چلا گیا نا کہ مجھے سہرہ باندھنا ہے تو کسی نے کہا بھئی کہ کیلے اسے ٹھوکوں گا میں یہاں پر ٹکے گا کہاں یہ سہرہ تو بھئی سہرے کا وہ ہی نہیں ہے نا اس کو پکڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے سہرے خیر تو اللہ نے کیا فرمایا تو میں اس کر رہا تھا بھائی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے تو انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے یہ صرف کون بتاتا ہے اسلام اللہ کہتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن وعملا کتنا سکون دے دی اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اچھا عمل کون کرتا ہے اب ہماری پوری زندگی اسی حصول کے تحت گزرے گی آپ کہو بھئی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا بس ہمارا یہ کی حدف ہے اچھا کرنا ہے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا بھئی گندہ بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا بھئی گھورے کا کام کیا ہے اچھے بھرے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے وہ شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھئی اچھا بننا تمہاری زندگی کا حدف ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا سوال پیدا تو سکون میں نہیں اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے ٹینشن میں ڈال دیا ہے بھائی جان سکون میں ڈال دیا اللہ تعالی نے آپ کسی چیز پر عمل کریں نہ کریں لیکن آپ کو پتا ہونا کہ صحیح ٹریک ہے کیا زندگی سکون سے گزرتی ہے بے شک وہ ٹریک مشکل ہو لیکن ایک ٹریک آسان ہے مگر آپ کو پتا نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہے کے نہیں جا رہا تو بس بس کا اور اس روڈ کے کھڑے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں آپ کو بتا ہے میں نے پشاور جانا ہے ٹھیک ہے نا بس میں آپ بیڑ گئے نیچے کھڑے ہیں بس میں بھی پھٹے ہیں وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے صحیح طرح سے چلنی رہا آپ بھی بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو کبھی چائے پی رہے ہو تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا پھر آپ توبہ استغفار کرو گے پھر منزل کو فوکس کرو گے پھر آپ کا دل چاہے گا بھے چھوڑو بس سے اترو یار ادھر ادھر گھومو چائے پیو کافی پیو منزل کو فوکس نہیں کر رہے پھر تھوڑی در میں احساس ہوگا بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا بھائی گاڑی میں بیٹھ منزل وہ ہے یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڑے بھی آ رہے ہیں سفر کو فوکس نہیں کر رہے یہ کم ڈپریشن ہے کیونکہ پتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے لیکن آپ ایسی پالر میں بیٹھے ہوئے ہوئے اور ٹرین بھی جاپان کی ہے آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہا رہی ہے میں اتروں گا کہاں ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتا نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میں صحیح سفر میں جا رہا ہوں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گھٹکا کھاتا ہے یار غلط کر رہا ہوں اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کرنی چاہیے میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں اسے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خدا کی قسم جسے منزل کا پتا ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہی مون حیران سرگردان جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولہ کتہ نہیں ہوتا کتوں کی دو قسمیں ہیں ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں بیسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں ایک باولے کتے ہوتے ہیں کل میں آ رہا ہوں نا ڈیفینس میں بیان کر کے گاڑی آ رہی ہے کتہ پیچھے میں نے کہا کیوں اپنی انرجی بلاوجہ ضائع کر رہے ہیں کتے کی حرکتیں دیکھو ہرام سے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں پہلے کتہ کیا کرتا ہوں دیکھتا ہے قریب آنے دے پھر ریس لگاؤں گا تیرے سے جیسے ہی میں قریب آیا ہوں بھونک بھی رہا ہے اس لیے اس کو کتہ کہتے ہیں ہر وقت کتے پن پر رہتا ہے نہ تو گاڑی کے اندر چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے نہ تو گاڑی کا مقابلہ کر سکتا ہے بلا وجہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھونک رہا ہے جب اس کو اندازہ ہو گیا بھائی میرے بس کا نہیں ہے تو اس سے نہیں ہو پائے گا تو پیچھے رہ گیا جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے فضول ایکٹیویٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے تو وہ بھی حرکتیں کونسی کر رہا ہے کتے والی سارا دن بیٹھ کے سیاسی تفسرہ کرنا اس کو برا اس کو بولا یہ اچھا وہ اچھا فلانا ایسا ابھائے چھوڑ دے ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی لیڈروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا ٹائم بیسٹ بیسٹ نہ کرو تو کتے کی دو قسمیں ایک نارمل کتہ ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیٹھ گیا اس کو احساس ہو گیا بھائی تیرے تجھ سے نہیں ہو پائے گا لیکن باولا کتہ کیا کرتا ہے باولے کتے کو تو کمبخت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا ہے کیا کھانا ہے پتھر ماریں گے نا پتھر کھائے گا وہ ہم نے دیکھا ہے باولے کتے کو پتھر مارو گے نا وہ بھاگتے ہوئے پتھر کیچ کرنے کی کوشش کرے گا کیوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ جو نارمل کتہ تھا اس کو بھی نہیں پتہ تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اس نے تھوڑی دیر غلط کیا گاڑی کے پیچھے بھاگا تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہا ہوں میں غلط بیٹھ گیا رام سے تو مسلمان جس کو پتہ ہونا کہ میری منزل کیا ہے وہ غلطی کر بھی لیتا ہے اسے احساس ہوتا ہے بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے توبہ کرو علماء کے پاس جاؤ بزرگوں سے تعلق قائم کرو کہیں سے موٹیویشن لو کہیں سے ہمت پکڑو اس برائی کو چھوڑو غیر مسلم کے پاس یہ آپشن نہیں قرآن کے الفاظ ہیں یہی مون بادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں اللہ نے سورہ نور میں مثال دیئے جیسے سمندر کی تہہ میں اندھیرہ ہو اور کوئی ہاتھ نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دے تو آپ بتاؤ اس کو کیا پتا کہ میں نے قدم کہاں رکھنا ہے آگے جانا ہے ادھر جانا ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو یہ حال ہوتی ہے یہ حال ہوتا ہے کافروں کا تب ہی ڈپریشن میں جاتے ہیں اسٹریس میں جاتے ہیں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا دیکھو میرے بھائی اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا سائنس دان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا بھونکو والی سرک استغفراللہ اور اللہ بھلا کرے آپ کو اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے نا کس کام کے لیے اللہ دیکھتا ہے کہ میری نظر میں اچھا کون بنتا ہے تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیوں اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی انسانیت کی خدمت پسند ہے تو میں انسانیت کی خدمت کروں گا کس کے لیے اللہ کے لیے پھر یہ ڈاکٹر بننا اچھا مل ہوگا ادروائز پیشہ ہے بھائی ٹھیک ہے نوٹ چھاپو آپ تو اگر آپ انجینئر بن رہے ہو اس نیت سے بھائی کہ میں قوم کی کیا کروں گا جگہ جگہ انسان کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے میں قوم کی خدمت کروں گا میں چینل کھول کے استغفراللہ میں قوم کی کیا کروں گا بھائی خدمت کروں گا تو آپ اس نیت سے بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہو تو یہ انجینئر بننا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا جو مسلمان قوموں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے تو ان کے پاس انجینئرز ہی تو تھے جو ان کو مختلف مشینیں بنا کے دیتے تھے ساؤنڈ سسٹم بنا کے دیتے تھے آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو کیسے خطاب ہوتا تھا تو ساؤنڈ سسٹم اس دور میں بھی تھے جو وہاں کے مسلمان انجینئرز نے مہندس کہا جاتا ہے عربی میں انجینئر کو تو خیر آپ تاجر بن رہے ہو اگر تجارت برائے تجارت مقصد ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بھائی دنیا وہ تو کافر بھی تاجر ہوتے ہیں لیکن آپ تاجر بن رہے ہو آپ کی نیت ہے کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں پسند ہے مانگوں گا صرف اللہ سے اللہ کے سلا ریکارڈ نہیں کرو اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگوں گا تو اگر یہ نیت ہے رشتہ داروں پہ خرش کروں گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ نیت ہے صدقہ خیرات کیا کروں گا یہ نیت ہے تو بھائی یہ تجارت تو بہت بڑی فضیلت ہے آسور مزمبل ہم نے پڑھی اس میں بھی اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا تحجد اور تجارت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا اللہ تعالی نے تحجد اور تجارت کا یعنی اس سے تو لگ رہا ہے تحجد اور تجارت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا یعنی اللہ نے سور مزمبل میں فرمایا کہ بھائی تم کچھ رات میں آرام کر لیا کرو کیوں صبح تم نے تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور جہاد بھی کرنا ہوتا ہے تو تحجد ساری رات نہیں پڑھو تو جہاد بھی کرنا ہے تجارت بھی وجہ اس کی ہے کہ تجارت کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے آج ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں اکنومکلی ہم کمزور ہیں تو جب انسان اکنومکلی کمزور ہوتا ہے عسکری میدان میں بھی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے بھائی کام حلال سارے کرنے ہیں نیت کیا ہونی چاہیے اللہ کی رضا تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھا عمل کرنے والے کہلاؤ گے تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے پھر اللہ نے اس کائنات کی وسطوں کو بیان کیا اپنی قدرت کو بیان کیا سورہ ملک میں دیکھو اس نظر اٹھا کے دیکھو اس کائنات میں تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے کوئی فالٹ نہیں ہر چیز میں ایک بہترین ایجسمنٹ ہے منیجمنٹ ہے تو یہ بھائی منیجر کے بغیر نہیں ہو سکتا سب کچھ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا پھر اللہ نے جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں یعنی اتنے ایسا رب جس نے پیدا کیا یہ نعمتیں دکھائیں اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے فرمایا جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں عذاب جہنم ان کے لیے سخت عذاب ہے جہنم کا عذاب وَبِسَ الْمَصِيرُ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا جب یہ لوگ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَحِيَتَفُورُ سخت چیخ و پکار سنیں گے اس میں اور وہ کھال رہی ہوگی جہنم تَقَادُوا تَمَيَّزُ مِنَ الْغِيزِ ایسا لگے گا کہ قریب ہے کہ غصے سے پھڑ جائے اللہ نے جہنم کو بھی کسی درجہ میں حص دی ہے یعنی اس کی جو وحشت کا منظر ہوگا جب اس آگ کا جو منظر ہوگا ایسے لگے گا جیسے یہ غصے میں ہے اور جب بہت کوئی غضب میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے غصے سے یہ کیا ہو جائے گا پھڑ جائے گا یہی الفاظ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیے جہنم کی آگ کے لیے اللہ کہتے ہیں جب بھی اس میں کوئی لشکر لاکر ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا اس آگ میں سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے عَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرُ کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرائیا نہیں تھا تم کیسے آج اس میں جا رہے ہو کیونکہ فرشتوں کو بھی پتا ہے بھائی اللہ ظالم نہیں ہے کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی اس قدر ترس آیا ہے نا دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل لوگ ہیں کسی گاؤں میں دکھایا کہ آگ جلائی ہوئی ہے آگ اور ایک بکری کو نا بکری کو دو بندے اٹھا کے نا الٹا ٹانگوں سے پگڑ کے اس آگ میں پھیک رہے ہیں زندہ کو جیسے ہی پھیکتے ہیں وہ بچاری ایسی معصوم آواز میں میمے کرتی ہے کتنی سخت تخلیف ہے آگ کی اور اس آگ سے نکل کے بھاگتی ہے وہ پھر لا کے اس کو دوبارہ پھیک دیتے ہیں یار تم اگر جانور کا گوش پکا رہے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے گلے پہ ایک چھوری چلا دو اس کے اس عذاب سے تو بچے ہی ہے کہ ایسے ہی اس کی درد والی آواز جانور کی نا بچہ تھا وہ بکری بھی پوری نہیں تھی تھوڑے سب ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو انسان جب سخت دل ہوتا ہے بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ پھر وہ دو دفعہ جب وہ نکل کے بھاگی ہے نا پھر گھسیٹتے بے لارے ہیں اس کو زندہ آگ میں اپنی تھوڑی سی ٹینشن تھوڑی سی ٹینشن یار گلہ کار دو اس کا تکلیف جلدی مر جائے گی نا اس سے بلڈ جب ہم زبا کرتے ہیں نا جانور کو فوراں اس کا بلڈ باڈی سے نکلنا شروع ظاہر ہے جب بلڈ نکلتا ہے تو احساس فوراں ختم ہونا کیونکہ اس خون ہی کی وجہ سے تو ہمارا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہے کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں چائنہ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی پچھلے سال جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا بلکل صحیح بنائی ہے ان لوگوں کو مخلوق پر ترس نہیں آتا اپنی تھوڑی سی ٹینشن آگ کی تکلیف کم نہیں ہوتی بہت زیادہ ہوتی آپ تھوڑا سا تو آگ پہ ہاتھ رکھے دیکھو تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے آگ کی چائنہ میں کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی دیکھو اسلام نے نا جانوروں پہ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا وہ حلال کیے اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لئے حلال نہیں کیے ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ان کا گوش ناپاک ہوتا ہے لیکن ایک حکمت سرسری غور سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں نا وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور درندے اور حرام جانور جو ہیں نا ان میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے تب ہی ان کو سدھایا جاتا ہے کتہ کتنا ذہین ہے اب ہم نے دیکھا ہے بقرائید میں سو گائے کھڑیوی ہیں نا اجتماعی قربانی ہو رہی ہے ایک گائے کو آپ زبا کر رہے ہیں نا اس کے قریب کھڑیوی دوسری گائے انجوائے کر رہی ہوتی ہے دم ہلا رہی ہوتی ہے اس کی بیچاری کو یہ اقل نہیں ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے بولو میرا ہے اس سے وہ اس عذیت سے بچ جاتی ہے عذیت بس وہی ہوگی جب گلے پہ چھوڑی چلے گی اس کو عذیت نہیں ہوگی اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اب میں بھی فانسی کے بندے پہ لٹکنے والی ہوں سو گائے ہم نے دیکھا ہے نا اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ایک گائے لٹاؤ دوسری انجوائے کر اس کو پتہ ہی نہیں ہاں بدکنے سے کوئی گائے بدک جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن کتوں میں ایسا نہیں ہوتا بندروں میں ایسا نہیں ہوتا آپ ایک لائن سے کتے ہیں نا ایک کو ماریں گے نا جان سے اگلے کو پتہ ہے کہ اب کس کا نمبر آ رہا ہے میرا نمبر آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ چائنے میں جو کتے مارے جاتے ہیں نا باقی کتے ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ رحم کی ایسی آواز نکال کے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان کو اس پہ ترس آجا وہ رحم کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو ایسا ہی لگتا ہے جیسے انسانوں کا کوئی مذبہ خانہ ہو ایک انسان کو زبا کریں دوسرے انسان کو تو باقیوں پہ کیا گزرے گی باقی تو ویسے ہارٹ ایٹیک سے مر جائیں گے تو یہ بھی ایک حلال جانور میں آپ ایک مرگی کو زبا کرو دوسری مرگی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے یہ جو حرام بندروں کا دیکھ لیں آپ بعض قوموں میں بندر کھائے جاتے ہیں جب بندر کے بچے کو پکڑا جاتا ہے کھانے کے لئے ایسے وہ مچل رہا ہوتا ہے چیخ رہا ہوتا ہے بلکل جیسے انسان کا بچہ ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں وہ فانسی کے مجرم کو قتل کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو سینے میں دل نہ ہو خدا کا خوف نہ ہو انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ جو جنگ عظیم پہلی اور دوتری جنگ عظیم میں جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا جو باقیات باقی رہ گئی ہیں بہت سے تو خبریں غائب جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں نا وہ ظلم ایسا ہوتا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ کہ آپ کی روح کانا پھٹے کئی کئی دن قیدیوں کو جگایا جاتا تھا کہ سونے نہ دو ان کو صرف ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے تجربہ کرنے کے لیے کہ نہ سونے سے انسان کے دماغ میں کون سے کیمیائی ری ایکشن ہوتے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے نہ سونے سے کیا ہوتا ہے تاکہ ہم کوئی میڈیسن ایجاد کر سیں اس کے تجربے کس پہ ہو رہے ہیں جنگی قیدیوں پہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا پھر کرنٹ کے جھٹکے دے کے چیک کیا جا رہا ہے فلاں ٹیبلٹ کھلا کے چیک کیا جا رہا ہے وہ پاگل ہو جاتے تھے خود کشی بھی نہیں کرنے دیتے تھے ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو قتل کریں ہلاک کریں اتنے ظلم کی ہے نا انسان نے ہمیں تو اللہ کی یہ بات سنتے ہوئے انسانوں پہ ترس آتا ہے کہ گروہ ہوگا جو آگ ملا کے ڈالا جائے میں چائنہ وہ جو کتے کی مثال تھے وہ کمپلیٹ کروں تو وہ کیا ہو رہا ہے اب وہ کتہ ایسے لگ رہا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے ذہین جانور ہے کتہ گائے بکری کی طرح بے وقوف نہیں ہوتا وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے اس کو لٹکا دیا آپ نے چلو یہاں تک بھی سمجھ میں آتا ہے ماریں آپ اس کو نیچے سے آگ لگا کے جلایا جا رہا ہے زندہ زندہ کو کیا کیا جا رہا ہے یار اس کو گولی مار دو کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو کتنا ٹائم لگتا ہے صرف وہ بے زبان ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا وہ بھاگ نہیں سکتا آپ اس کو اس کی انسان کے ساتھ تو کر کے دیکھو پورا قبیلہ اٹھ کے آپ کو اٹھا کے آگ میں پھیک دے گا انسان کے لئے قانون بنتے ہیں انسان کے لئے پیچھے خاندان ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے قوم ہوتی ہے کوئی احتجاج کرنے والا بھی ہوتا ہے جانور کا قصور یہ ہے کہ وہ کیا ہے بے زمان ہے وہ اپنا غم اپنا درد بیان نہیں کر سکتا اتنا ترس آیا مجھے اس کتے کے اوپر اس کی کتہ جب روتا ہے نیک عجیب سی آواز نکالتا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے اور آپ نے لٹکا کے کیا کیا نیچے سے کیا لگا دی آگ جلا رہے ہیں آپ اس کو زندہ کو اور زندہ جلا کے مارنا یہ بڑا مشکل پروسیس ہے اس میں کوئی بھی مخلوق جلدی نہیں مرتی ہے کیونکہ سکن جلتی ہے دماغ تک گرمی پہنچو ایسے جلا کے موہ وہ ٹڑپ رہے چیخ رہے اور تھوڑی دیر میں پھر وہ مر جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے یہ بھی ویڈیوز یہ ساری یوٹیوب پہ پڑی بھی ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے کہ زندہ جانور اٹھا کے کھولتے ہوئے کھولتی کڑاہی میں ڈال دیا اور اوپر سے ڈکن بند ہمارے ایک دوست نے چائنہ میں یہ منظر دیکھا کہتے ہیں کتے کو بڑے کوکر میں زندہ کتا اور کتا وہی رحم کی اپیل کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے اٹھا کے اس کو زندہ کو ککر میں ڈالا ہے زندہ کو ککر میں ڈالا ہے کڑاہی میں تیل کی کڑاہی میں اور اوپر سے ڈھکن بند کیا چیخ و پکار کی آواز بہار آتی ہے کیا اور زبان جل رہی ہے آنکھیں جل رہی ہیں آدھے گھنٹے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد جو بھی ان کا ٹائم ہے کہہ رہے ہیں نکالا ہے تو وہ زندہ تھا زندہ تھا وہ مو اس کا ہل رہا تھا اور پھر اس کھال اتار کے چلو بھئی کباب بنا کے اس کے نا لوگوں کو باڑھ دو کیا کر رہے ہو یار تو قرآن حدیث میں کیا آتا ہے لا يعذب بالنار الا رب النار انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے کا رائٹ نہیں ہے اللہ نے انسان کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے تو اس لیے جب ہم سنتے ہیں نا کہ جہنم میں جلایا جائے گا تو ہمیں ترس آتا ہے لیکن جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا ہم تو خدا کی قسم میرا دل یہ کر رہا تھا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی میں اس کتے کو اتارتا اور اس بندے کو لٹکاتا اور لٹکا کے نیچے سے آگ جلاتا کہ تب دیکھ تجھے اس کی کیسی تکلیف ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور زبا کرنے سے پہلے چھوری کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو آپ یہ دیکھ لو چھپکلی کتنا معمولی سا جانور ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہم مارنے کا حکم ہے ہمیں چھپکلی اس لئے کہ انسان کو اس سے کیا آتی ہے گھن آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دے جانور نہیں ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسلام نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا بھئی اسلام ایک صفائی ستھرائی کا مذہب ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں جا جا کے چھپکلیوں کو یا کرو تلاش کر کر کے مارو گھروں میں پالنے کی چیز چھپکلی نہیں ہے اور یہ بھی فیشن چل گیا ہے بھار بھار سے چھپکلییں امپورٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو جار میں بند کیا جا رہا ہے اور یہ ساؤت افریقہ کی چھپکلی اور فلانے کا گرگٹ اب ہے یہ ایک گند ہے بھائی تجھے گھن کیوں نہیں آ رہی اس سے یہ کوئی پالنے کی چیزیں تھوڑی ہیں تو جس چیز سے بھی انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو گھر میں اگر چھپکلی ہو تو شریعت میں پالنے کا حکم نہیں ہے کیا حکم ہے مارنے کا لیکن آپ دیکھو چھپکلی پہ ترس کتنا کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایک وار میں مارا سو نیکیاں جتنے وار مارو گے اتنی نیکیاں کم کیونکہ ایک وار میں مارو گے اس کو تکلیف کیا ہوگی مارے جاتے ہیں ایک چپل لگائی چھپکلی بھی چپل بن گئی ختم اس کو پتہ ہی نہیں مر گئی اور جو اناڑی لوگ مارتے ہیں وہ کیسے مارتے ہیں پہلے وہ دم کا ناچ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک کیونکہ مائیکل جیکسن تو مر گیا بیچار اب اس کا ڈانس دیکھا نہیں جا رہا لائی تو اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں پہلے اس کے تڑپا رہے ہوتے ہیں اس کو پھر اس طرح مارا پھر اس طرح مارا نشانہ ادھر بھی غلط لگا تو ادھر پھر وہ ایسے لنگڑی ہوگے بھاگ رہی ہے حجیب میں نے تھائی لینڈ میں ایک دیکھا منظر زندہ چھپکلی کو کانٹے پہ لگایا ہوئے زندہ اور اس سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے ایک بندے کو دیکھا میں نے غیر مسلم تھا خیر کوئی یہ کام مسلم کرے غیر مسلم کرے ظلم ہے تو کیا کیا ہے چھپکلی کو یہاں کانٹہ لگایا ہوئا اور وہ اٹھا کے پھیکتا ہے زندہ وہ پانی کے اندر تڑپ رہی ہے تاکہ مچھلی آئے نہیں آئی تو واپس نکالا پھر اٹھا اٹھا کے پھیکا میں نے کہا یار اس کو کوئی سمجھا ہے یہ کیوں اس جانور کو اتنا تو عذیت دے رہا ہے مار دے مار کے ڈال دے نہیں جی مچھلی جو ہے وہ زندہ اس پہ آتی ہے تو نہیں آ رہی نا اتنی دیر سے نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دے اس کی جان تو پانی میں ڈبو رہے ہیں آپ اس کو پھر نکال رہے ہیں پھر ڈبو رہے ہیں پھر نکال رہے ہیں پھر ڈبو رہے ہیں پھر نکال رہے ہیں تو تھوڑا سا تو اپنے سینے میں دل پیدا کرو یہ بھی بے زمان ہے یہ تو نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو چاہیں سلوک کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ تو یہ سارے مظالم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور پہ ظلم کا بھی آخرت میں حساب بولو دینا پڑے گا بلا وجہ جانور مارنا بھی جائز نہیں ہے ہاں جہاں جانور اور انسان کی حقوق ٹکرائیں گے پھر انسان نے جانور کو انسانوں پہ ترجیح دی ہے جیسے کتے کے مارنے کا حکم حدیث میں جب زیادہ ہو جائیں کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث لیکن جب صحابہ نے بہت زیادہ کتے مارنا شروع کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے روکا تم کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہو یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے زیادہ ہو جاتے ہیں نا کتے تو پھر وہ انسانوں کو کتا سمجھ کے ان کے ساتھ بہیویر شروع کر دیتے ہیں جیسے کراچی میں کتنے لوگ ٹانک سے محروم ہو گئے کتنے ریڈ کی ہڈی ٹوڑ گئی سر کھل گئے کتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے تو انسان اور جانور کے حقوق میں جہاں ٹکراؤ ہوگا تو وہاں کس کو ترجیح دی جائے گی بھائی انسان تب ہی ہم کہتے ہیں گھر میں سپری کر سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے کیونکہ گھر کا کرایا کیڑے مکوڑی تھوڑی دیتے ہیں گھر کا کرایا کون دیتا ہے کرایا آپ دے رہے ہو رہے اس میں لال بیگ رہے ہیں کرایا بیگ ساپ دے رہے ہیں اور رہے کون رہے ہیں لال بیگ ساپ بیگ ساپ کو تو اس آئے گا نا تو گھر آپ نے اپنے لیے رکھا ہے چھپکلی اور گرگٹ کے لیے نہیں رکھا تو وہاں مار سکتے ہیں سپری کر کے مار سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑوں کا وہ سپری بھی کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں لیکن بلا وجہ ایک آدمی تو بندوقیں لے کے نکلے کہ پوری دنیا سے چھپکلی کو ختم کروں گا یہ عمل کیا کہلائے گا بھائی یہ ناجائز عمل کہلائے گا بلا وجہ جانور کا مارنا جائز نہیں ہاں جو نقصان دے سکتے ہیں ان کا مارنا جیسے حرم میں بھی جو نقصان دے جانور ہے ان کا مارنا حالکہ حرم میں تو جانور ماری نہیں جوں بھی نہیں مار سکتے آپ لیکن وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل وغیرہ کو مستثنہ کیا ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے اصل اس کی طرف آتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بھوکا رکھا وہ بلی تنگ کرتی تھی بلی اگر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تھیلے میں بند کر کے کہیں دور ڈال کے آجا پھر بھی بار بار آ رہی ہے تو اس کو مار بھی سکتے ہو آپ لیکن وہی بات ہے ایسی تکلیف سے مارا جائے ایسی طریقے سے مارا جائے کہ تکلیف کم سے بعض زیادہ بہت تنگ کرتی ہیں بھی مرگیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور اور بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں گند کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں اس طرح سے مارا جائے لیکن اس عورت نے کیا کیا کہ بلی تنگ کر رہی تھی اس نے انتقام لینے کے لیے اس کو بان دیا وہ بان کے بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی کس قدر تکلیف ہے کسی مخلوق کا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے رمضان میں دیکھ رہو نا افطاری کے وقت کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک سیکنڈ گزرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے بھوکا رکھ کے اس کو مار دیا تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے عمال کو ضائع کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دی اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے بلی کو تو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی اللہ نے اس کو سزا میں تکلیف دی بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تُو نے بلی کو عذیت دی ہے اللہ کہتے ہیں تُو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا تجھے پتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے تُو نے اپنے تُو تُجھے عذاب دیتے ہوئے ترز نہیں آئے گا اور تُو نے بلی کو عذاب نہیں دیا ہے تُو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے توڑا ہے حکم کس کا توڑا جا رہا ہے آپ زمین پہ فیرون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو اللہ کا حکم توڑ رہے ہو تبی تو جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں وہ سزائیں اس بیس پہ نہیں ہیں کہ آپ نے کس کا حق دبایا وہ سزائیں اس بیس پہ ہے کہ آپ نے کس کے غزب کو دعوت دی ہے اللہ کے غزب کو تو جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے اس کے آرڈر کی وجہ سے آرڈر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے میں مثالیں دیتا ہوں بھائی اگر کہہ رہا ہے پانی لے آؤ آپ نہیں پلاتے چھوٹا سے ایک آتھ تھپڑ کے مستحق ہو باپ کہہ رہا ہے پانی لے کر آؤ آپ پانی نہیں لے کر آتے تو پھر تھپڑ کے وجہ کیا لگے گا جوتا لگے گا جرم تو ایک ہی ہے پانی نہ لانا لیکن آرڈر دینے والے سے اس جرم کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو چونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں اس سے زیادہ احسان کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور تو اس کے آرڈر کی ویلیو ہلکی نہیں ہے ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں پھر آگے چلتا ہوں دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا انہوں نے کیا اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو حالانکہ گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اس دن شکار الاؤ نہیں ہے آپ کر لو تو کیا بندر خزیر بن جاؤ گے ہے بھئی زیادہ زیادہ پینلٹی آئے گی جرمانہ آئے گا لائسنس آپ کا کینسل ہو جائے گا یہی ہوگا نا فرق کیا ہے بھائی وہ ایک گورنمنٹ کا آرڈر تھا اور یہ کس کا آرڈر تھا رب کا جس کے احسانات ہیں جس نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا جس نے بنی اسرائیل میں تورات نازل کی ان کو زمین پر حکومت اور خلافت دی جب اتنے احسانات کے بعد ایک آرڈر دیا جاتا ہے نا کہ بھائی ہفتے میں چھے دن شکار کر سکتے ہو اللہ کے لیے صرف ایک دن کیا کرنا ہے اجتناب اور آپ اسی دن جا کے شکار کر رہے ہو تو پھر بندر اور خنزیر بننا بنتا ہے اللہ بچائے ہم سب کو اس عذاب سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لاغر ہو گیا تھا نبی کا موجزہ ہوا کہ اس اونٹ نے خیال کیا کرو میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی وہ میرے بھائی نے پرندے پالے ہوئے تھے تو وہ بھول گیا دانہ پانی ڈالنا کتنے دن بھولا پورے ہفتے ہی بھول گیا سفر پہ چلا گیا وہ بھوک سے مر گیا دو دو تین تین دن بھوکے پڑے رہتے ہیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فلیٹ بند کر کے گیا ہم سب پوری فیملی جا رہی تھی پتہ نہیں ہج کرنے جا رہی تھی کیونکہ ہج کے دورانی اکثر ایسے اکثر حاجی اور عمرے کرنے والے اللہ معاف فرمائے یعنی زیادہ تر تو اچھے ہی ہوتے ہیں تو کہیں گئے ہوں گے لمبے ٹور پہ تو واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ بھائی وہ بلی کا بچہ کمرے میں بند ہو گیا تھا یار تم جب گھر بند کر کے جا رہے ہو چیک تو کرو کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ لوگ نلکہ کھلا ہوا تھا تو کھلا ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب پانی آئے گا یہ بھی کیس ہوا ہے ہمارے ایک جاننے والوں میں وہ گئے ہیں جی پنجاب دو تین مہینوں کے لیے تو نلکے کھول کے دیکھے پانی نہیں آرہا بند کرنے کی توفیق بولو نہیں بھی جب چھ مہینے بعد آئے ہیں تو پانی ہی پانی پورے فلیٹ والوں کی واٹ لگی ہوئی تھی سب بیزار تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو کیا رائے اندھر ٹینکی چڑھاؤ خالی خیر ان کا اپنا زیادہ نقصان ہوا اس میں اور وہ ہی ایک صاحب کہتے ہیں میں آیا ہوں تو بلی کا بچہ بھوک اور پیاس سے مرا ہوا تھا یہ سب غفلتیں ہیں تو ان کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا حضرت مولانا شرف علی تھان بھی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ بہت زیادہ کوئی شخص نیک بنتا ہے نا تو وہ یہ کوشش تو کر لیتا ہے کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو میں ایسا عمل نہ کروں اپنے ارادے سے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو کا اتنا کافی نہیں ہے بھئی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتے اتنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ نے پہلے ارادہ کرنا ہے سوچنا ہے سو دفعہ کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف ہوگی تو نہیں جیسے بعض لوگ کیا ہوا گاڑی نکالی اس پیٹ سے آرہے ہیں نا ادھر گلی ہے اب بھائی ہو سکتا ہے ادھر گلی سے کوئی بچہ بھاگتا وہ آ رہو اس پیٹ سے آرہے ہیں آرہے ہیں بچے سے ٹکر آ گیا بچہ بھاگتا وہ آیا کوئی بائیک والا بھاگتا وہ آیا تو کیا کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں تھا گناہ سے بچنے کے لیے یہ عذر کافی نہیں ہے بھائی آپ کا ارادہ تکلیف نہ دینے کا ہونا چاہیے پہلے سے جب آپ ایک گلی کو کروس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی بائیک والا آ رہا ہو یہاں سے یا کوئی بچہ بھاگتا ہو آ رہا ہو تو میں پہلے ارادہ کر لوں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو اسپیڈ کیا کر دیں گے سلو کر دیں گے آج کل بس سوری سوری کونی لگ گئی سوری ہے سردے میں دیکھو نا یوں کر کے سردہ ہو رہا ہے اگلے کوئی جگہی نہیں مل رہی تو ہی کر لے بھائی ہم تو بیسی آئے میں ترابی پڑھنے کے لئے پھر جب وہ اس کو یوں کیا جاتا ہے کہہ رہا ہے سوری بھائی جان پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو عدم قصد عیزہ کافی نہیں ہے قصد عدم عیزہ ضروری ہے عیزہ نہ پہنچانے کا عظم کرنا ضروری ہے تو یہ جانور میں بھی ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو گھر بند کر کے جائے کرو دیکھا کرو کون ہے کیا ہے کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے اس کے اندر نلکے کتنے کھولے ہوئے ہیں کتنے بند پڑے ہوئے ہیں بہت غفلتیں ہوتی ہیں اس میں اسی میں اب کیا کریں یہ ٹاپک نکل پڑا ہے گلوب لگا دیتی ہے خواتین وہ نہیں ہوتا وہ جو کوائل ہوتی ہے نا مچھر بگانے والی کتنے حادثے ہوئے ہیں اس کوائل سے میں نے یہ جتنی ریپورٹیں پیش کر رہا ہوں یہ ساری مشاہدے والی ریپورٹیں آپ کے پاس اتنے مشاہدے آتے کاسے ہیں بھائی تو ہمارے بچے تو نہیں ہیں نا کوئی دس بارہ سال کے زندگی ادھر ہی گزاری ہے ایک گھر میں میں نے دیکھا وہ گھر کے سربراہ بار بار کہہ کیا کہ نا بھائی دیکھو خواتین سے نا سردیوں میں ایسا بہت ہوتا ہے یہ کوائل دور رکھا کرو یہ کوائل دور اب خواتین کی طبیعت میں غفلت ہوتی ہے بھائی دور ہی تو ہے بھائی دور تو ہے لیکن ہو سکتا ہے رضائی کھسکے وہاں چلی جائے کمبل کھسکے وہاں نہیں جی اتنی دور کیا چائے پینے جائے گا وہاں کوئی ہوتل رکھا بھائے یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی آپ حد تل امکان جو ایک فیصد بھی اگر امکان ہے نا آگ لگنے کا اس ایک فیصد چانس کو بھی کیا کرو بولو ختم سب کچھ ہو سکتا ہے یہ دنیا میں جتنی آگے لگتی ہیں یہ اسی بیس پہ تو لگتی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیصد بھی چانس نہیں ایک فیصد چانس ہے تو ایک فیصد کا کیا رس لینا ہے بھی تو آگ نا کوئی پتاخت تھوڑی پھوٹ رہے میرے سامنے کا واقعہ یہ کیا ہوا کہ وہ رات کو کسی بچے کا لہاف کسک کسک کے کسک کسک کے گلوپ کوائل میں جا کے لگا آگ لگنا شروع ہوئی بچے کو پتا نہیں ہے تو شور ہوا ہمارے کوئی جاننے والے تھے قریب میں جب شور شرابے کی آوازیں ہوئی ہم بھی بھاگے کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں جب ان کے گئے ہیں تو پورے کملے میں شولے بلند تھے چھت تک اب بڑے لوگ تو بھاگ گئے ایک بچی کہاں ہیں وہ بیچاری بیڑے پہ خیر بچ گئی وہ الحمدللہ اللہ نے فضل کر لیا نیچے سے پورا جو ہے نا ان کے سارے سامان وغیرہ اتنی سی چنگاری نے تھوڑی دیر میں اور چند سیکنڈ لیٹ تو بچی جھلس کے کباب کوئلہ بن چکی ہوتی وہ کیا ظلم ہے یار کتنے کیسز میں نے فتوہ لکھا ہے ماں کہہ رہی ہے میں سو رہی تھی کروٹ لی بچی دب کے ہلاک دودھ پیتے بچے کو نا ماں کیا کرتی ہیں اپنے ساتھ کروٹ پہ لٹا دیا پیچھے پیچھے لٹا دیا اب کروٹ ادھر لی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو بھئی کیر کر رہے ہیں کون ماں اپنے بچے کے اوپر اس طرح کروٹ لے کے آئے گی بھئی سوتے میں آپ کو کوئی بتائے گا کہ پیچھے بچی ہے سوتے میں پتا ہوتا ہے بولو نا کیا ہو گیا بھئی سوتے میں تھوڑی پتا چلتا ہے تو فوراں مثالیں کیا ہوتی ہیں بھئی ہم تو ہماری تو امی بھی اسی طرح ہمیں پالا ہے ہماری نانی نے بھی پالا ہے وہ بھی یا آپ کو ہی زیادہ ڈر لگ رہے ہیں بھائی یہ ایک فیصد بھی چانس اگر ہو تو وہ رسک نہیں لیا جاتا دو فتوے میں ایسے لکھ چکا ہوں دو فتوے کہ خاتون آیا تھا کسی نے پوچھا تھا بھئی خاتون سو رہی تھی ماں سو رہی تھی کروٹ لی اور بچی دب کے اب وہ ہوں گی کوئی موٹی ویٹ نہیں کیا ہوگا ان کو کہ موٹی تو اپنا ویٹ کم کر لیکن موٹی نہ بھی ہو بھائی بچے کے لیے تو پتلی بھی موٹی ہے نا اور سناؤ کیا کیا ایک کیس آیا ماں بچے کو بستر پہ رکھ کے چلی گئے ماں ظالم نہیں ہوتی بچے کے لیے یہ ساری بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں کون ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دبا کے مار دوں جان سے مار دوں بات میں حدیث میں آتا ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے سو صحیح حدیث ہے چراغ جلتے تھے نا چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چراغ جلتا رہنے کی اجازت نہیں دیئے کیوں فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَوْضِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا فرمائے جو چوہا ہے نا یہ این ممکن ہے چراغ کو گرا دے اور آگ لگ جائے رات کو حشرات الارض بھی آتے ہیں کوئی چوہا بھاگتا وہ چراغ کو ٹھوکر لگائی اور چراغ یعنی گیا اور آپ کی چادر سے لگ گیا تو اس لئے آپ نے احتیاط یہ رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کس قدر احتیاط کا حکم ہے شریعت میں اور تو وہ میں کیا بتا رہاں کیا واقعہ ہوا ہے بچہ چھوٹا سا بچہ نا دھودھ پیتا بیٹ پر ہے وہیں میلے کپڑے لا کے رکھے ہوئے ہیں بچے کو وہیں لٹا دیا اب بے خیالی میں مشین جو چل رہی ہے نا واشنگ مشین کپڑے اٹھا کے ڈالے تو بچہ بھی اسی میں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ماسی نے کیا یا کس نے کیا پھر جب خون نظر آنا شروع ہوا اور پتہ چلا یہ تو مر گیا ہے تو یہ ساری گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں جب تک کوئی گر کے نکلے گا نہیں گٹر کا ڈھکن بند کرنے کی توفیق نہیں ملے گی یہ واقعہ بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں ہمارے محلے میں گٹر تھا تھوڑا سا ہم سے دور تھا وہ تو گھر ان کا گٹر کے ایسا تھا ڈھکن اس کا ایسا تھا یوں یوں ہلتا تھا جیسے کراچی کے گٹر کے ڈھکن کتنے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے ہل رہے ہوتے ہیں اب اس میں کوئی پاؤں رکھے نا تو نیچے چلا جائے اور ڈھکن واپس اوپر اب محلے والوں کو سوچنا چاہیے تھا خاص طور پر جن کے گھر کے باہر ہیں ان کو سونا نہیں چاہیے تھا اس وقت تک جب تک اس کو ریپیر نہ کر دیں بھائی کوئی بھی نہیں پتا ہے غفلت کیا ہوتی ہے دیکھ لیں گے ابھی تو ہم نے بچوں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے بچوں کو بتا دیئے بس اتنا کر لیتے ہیں بیٹا یہ یوں ہوتا ہے اس لئے یہاں نہیں آنا اتنا کافی نہیں ہے بھائی بھاگ تاوہ کسی بچے کا پاؤں آ سکتا ہے کہ ہمارے جاننے والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان کا سات سال کا بچہ بڑا خوبصورت بچہ تھا وہ ماں باپ پریشان ہے بچہ کہاں گیا اعلان ہو رہے ہیں ہماری مزد سے بھائی تلاش کر رہے ہیں بچہ نہیں مل رہا اغوہ تو نہیں ہوا پھر پتا چلا جی کسی نے کہا کہ بھائی اس گٹر میں دیکھ لو کسی کا دماغ ہی نہیں جا رہا وہاں پہ بھائی ڈھکن تو کیا تھا بند تھا وہ تو کھول کے دیکھا تو اندر مراوا کیا گزری ہوگی اس بچے پہ یار جب اندر گیا ہو بہت ہی چترول لگانے والی چیزیں ہیں یہ مجھے محبت سے سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں یہ تو اور بھی بڑے کیسز ہیں ایسے کیسز ہیں کہ ٹب رکھا ہے بالٹی رکھی ہوئی ہے اس میں پانی ہے اب بچوں کی عادت ہوتی اس میں پانی جھانکے دیکھنے کی چلتے ہوئے جاتے ہیں نا رڑتے ہوئے اب بچہ یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے لڑک گیا اس کے اندر ماں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ٹانگے مار رہا ہے مار رہا ہے مار رہا ہے بہل آخر اس کی جان نکل گئی بعد میں ماں چیخ رہی ہیں بھئی بچہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ نے یہ بے احتیاطی کی کیوں ہے تبی پتہ ہے قتل خطا پہ بھی دیت ہے اسلام میں آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا تو معاف نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کیا ایکچولی غلطی ہو گئی تھی میں تو بلی کا نشانہ لے رہا تھا اتفاق سے وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور سامنے آ گیا میں تو یہ کر رہا تھا تو وہ مجھے کیا پتا تھا بندہ آ جائے گا قصاص نہیں ہیں کیونکہ جان کر نہیں مارا لیکن دیت پوری کی پوری ہے قتل خطا میں اور ساٹھ روزوں کا کفارہ آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا غلطی سے تو دیت بھی دینی پڑے گی اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی تب ہی ہم نے وہ جو خاتونی جو یوں پلٹی تھی اور بچہ مر گیا تھا ان کو کہا بھائی دیت بھی دینی ہے بچے کے وارثوں میں اور دوسری ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی اپنا ہی بچہ ہے لیکن عورت پر جرمانہ کیا آ رہا ہے لگتار ساٹھ روزے حالکہ ماں کو تو تکلیف ہی ہوئی ہے لیکن اللہ کیا کہتا ہے بھائی یہ میری مخلوق پہلے ہے تمہاری اولاد بعد میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہے تو جو مردی ایسے چپیٹے رکھ کے مان رہی ہوتی ہیں بچوں کو ساری نہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں وہ سمجھتی ہیں ہمارا بچہ ہے تو جو مردی کرو ایسے ایسے چپیٹے بچوں کو پڑتے ہیں ہماری امہ بھی بس چمٹے سے ڈراتی تھی لگائے نہیں کبھی امہ نے ہمیں جب میرے گھر میں وہ سبزی عجیب سی پکی کھنڈیاں تو خیر بڑی مزے گی ہوتی تھی ایسی سبزی پکی تو امہ ہماری کھائے گا یہی کھائے گا چمٹہ دکھاتی تھی مارا نہیں ہے کہ چمٹہ لگا دیا لگے ہوئے ہوتے تو ابھی ہمارے دینٹنگ پینڈنگ کا کام ہوتا ہم میں ماں ایسے رکھ رکھ کے تپیڑے لگاتی ہیں بچوں کو ایسے تانے دیتی ہیں وہ بچارہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے سٹریس میں چلا جاتا ہے منٹلی گروتی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے بعض دفعی تو ایسا نہیں ہے بھائی آپ کی اولاد ہے تو اب آپ چنگیز خان بن کے جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو اس اولاد کو اللہ کے لیے پالوگے تو سواب ملے گا اور اگر اس کو جانور کی طرح اس کے ساتھ سلوک کروگے تو یہ کہہ کہ آپ قیامت میں بری نہیں ہو سکتے کہ ہم ماں باپ تھے ہم جو چاہے کر لیتے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے چند مہینے پہلے کی یہاں ایک بچہ کہیں کھیل رہا تھا کہیں اببا کی پرمیشن کے بغیر آگیا ہوگا اس کا باپ آیا ہے جو اس کو مارا ہے آٹھ سال کے بچے کو یہ دس سال کا ہوگا زیادہ زیادہ کہ تُو بغیر بتائے کیوں گیا اتنا مارا ہے کہ سارے مہلے والے اوپر سے جھان اس کو منع کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ مار مار کے لے کر گیا ایسے موقع پہ تو پولیس ہی بنتی ہے سمجھ رہے ہو اتنا درندوں کی طرح اس محصوم بچے کو پیٹ رہے ہو وہ چرس نہیں پی رہا وہ ہیروین نہیں پی رہا گھر سے بغیر بتائے نکل آیا اور ایسے بچے پھر گھروں سے کیا کرتے ہیں پھر بھاگتے ہیں وہ تو بس یہ ہے کہ بس جس کی لاتھی اس کی بھینس چائنہ والوں کے پاس کتے پہ اختیار ہے تو کتہ اٹھا کے انہوں نے ککر میں ڈال دیا چیختہ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں مرغوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں ویڈیوز پڑی بھی ہیں زندہ مرغہ ہے نا ہمیں تو اپنا پلاوہ مرغہ زبا کرتے ہوئے ترس آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر میرا شتر مرغ تھا بیچارہ لنگڑا ہو گیا ٹھیک ہی نہیں ہو کے دیا تو مجھے بڑا ترس آ رہا تھا جس دن ہم اس کو زبا کر رہے تھے اور زبا کرنے کے بعد جو ریپورٹ آئی ہے وہ ترس ختم ہو گیا چند کے کپ غائب تھے وہ اس کے پیٹ سے نکلے ہیں ہم نے کہا یہ تو بڑا فنٹر عجیب چیز ہے آدھا دو ٹکڑوں میں تھا نیا نیا کھایا تھا کپ اس نے اور کچھ کپ جو تھے چمچے کپ پلیٹیں وہ بجری کی صورت میں تہلیل ہو چکے تھے یہ شتر مرغ سب کچھ کھا جاتا ہے یہ عجیب ہی چیز ہے بھئی یہ تو کپ کھائے گا پتھر کھائے گا چمچے کھائے گا تالہ پھیک ہو گئے تالہ کھا جائے گا یہ تو جب یہ چیزیں نکلی نا اندر سے پورا دو میں نے تو اس کی تصویر بھی لی تھی کپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ابھی یعنی ثابت کھایا ہوگا اس نے اور وہ میدینے جا کے ابھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا خیر تو میرے بھائی کمزور پر ترس کھاؤ کمزور پر ظلم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے زندہ مرغہ ہمیں مزال دے رہا تھا اس کو نکالتے ہیں وہ ابھی زندہ ہے اس کے پر نکال رہے ہیں یار پر نکالنے کے لیے کیونکہ بوائل پانی سے پر نرم ہو جاتے ہیں نا اس کو اتنی عذیت دے رہے ہو یار اس کو زبا کر دیتے ہیں تم تو زبا کے بھی خائل نہیں ہو سر پہ چوٹ مار کے ہلاک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ جو مرضی کرو اس کے ساتھ لیکن اپنی آسانی کے لیے صرف اپنی آسانی کے لیے اس جانور کو کس قدر عذاب دے رہے ہیں تو میرے بھائی جب ہم جہنم کی آیتیں سنتے ہیں نا تو ہمیں فیرون پہ بھی ترس آتا ہے کہ اللہ نے اس کو صبح و شام اللہ کہتے ہیں جہنم پہ جلاؤں گا لیکن جب اس کی حرکتیں دیکھو گے نا جو اس کے ظلم جو معصوم بچوں کو ماں کی گوز سے چھینتا تھا اور کیا کر دیتا تھا زبا تو جس نے وہ چیخیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں نا کر اس کو اور اس کو مت چھوڑنا پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے اور قوم نے اتنا ستایا ایک دعا ایک دفعہ بھی نو علیہ السلام نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا پیغمبروں کا ظرف ہماری طرح نہیں ہوتا ہم تو ذرا سی بات پر بڑی بڑی اقدم بددعائیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں نا ماں کیا کہتی ہیں بچہ ذرا سی الٹی حرکت کرے یعنی شلوار میں ہی بچے نے پشاپ کر دیا نا تیری زبان کھیچ کے باہر نکال دو شکر ہے زبان کا دھمکی دیری ہوتی ہے زبان کھیچ کے حالکہ پشاپ کی ہے نا اس بچے نے تیری زبان کھیچ کے کیا کر دوں گی میں مو سے باہر نکال دوں گی گلہ کٹ کے مار دوں گی میں تجھے تو کیسی دھمکیاں ہم لوگ تو جذباتی ہیں ہم سب ایسے ہی ہیں لیکن پیغمبروں کا ظرف دیکھو ساڑھے نو سو سال تک دعوت 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 اور قوم نے جو بتتمیزی کی ہے سورہ نوح بھی آج ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں سے نوح علیہ السلام گزرتے قوم کیا کرتی انگلیوں میں یہ ان کو چڑھانے کے لیے نا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے ان کو چڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں میں تمہارے رب کی طرف بولا رہا ہوں یورسل السماع علیکم مدرارہ توبہ کرو وہ آسمانوں سے بارشیں برسائے گا تمہاری نسل میں برکت دے گا خوشیاں دے گا محبتیں دے گا اس کی دین پہ آ جاؤ نا 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 ساڑھے نو سو سال کے بعد پھر جب اللہ نے کہا کہ اب کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا پھر نوح علیہ السلام نے بددعہ دی ہے کہ اللہ یہ کافر ہی پیدا کریں گے یہ اپنے جیسے جہنمی پیدا کریں گے تو ان کی اگلی نسل کو بچانے کے لیے ان کو تباہ کر دے تو یعنی نہ پیدا ہو نا یہ مر جائیں گے تو مزید کوئی انسان جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں ہوگا اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ کا بھی بہت بڑا ظرف تھا وہ تو اور قوی القلب پیغمبر تھے نا کتنا ستایا ہوگا فیرون نے موسیٰ کو کتنا ستایا اتنے موجزے دکھا دی ہے اور اللہ اتنے ظالم بادشاہ کے پاس جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا ہے ماں سے چھین رہا ہے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ان کے ظلم کر رہا ہے اور یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی قرآن کیا کہتا ہے جب فیرون کے پاس جائیں قولا لہو قول اللینا اے موسیٰ نرم بات کرنا تنزیہ لب و لہجہ شدت والی زبان استعمال بولو محبت سے یہ کس کا ذرف ہے بھائی اللہ کا جو سب سے بولو نا وہ بہت ہی حلیم اللہ کا نام کیا ہے حلیم حلیم کا مطلب انتہائی برداشت والا جتنی برداشت اللہ کی ہے اتنی کسی کی نہیں کس قدر یعنی اللہ کا حلم ہے نا صرف یہ نہیں کر رہا کہ بچوں کو قتل مخلوق کے حقوق بھی اللہ کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں اللہ کے حقوق کیسے بھائی تجھے خدا نے پیدا کیا تُو لمحہ بلمحہ اس اللہ کا محتاج ہے آج تجھے بیمار کرنا چاہے تو ٹھیک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو آسمان سے بارشیں بند کر دے تو تیری اوقات دو دن میں سامنے آ جائے گی یہ ساری حکومت تیری ختم ہو جائے گی زمین سے تناور درخ پیدا کر رہا ہے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تھا جب تُو پیدا ہوا اتنے احسانات اللہ کر رہا ہے اور تجھے پتا ہے میں نے مر کے بیسے بھی ختم ہو جانا ہے دعویٰ کیا کہہ رہا ہے اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں تمہارا رب ہوں خدا کون ہے گاڈ کون ہے میں ہوں اور معمولی رب نہیں ہوں الْأَعْلَى سب سے آلہ اور بڑتر مجھ سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے اللہ چاہتا فوراں عذاب دے دیتا ہے نا کہ تُو کیا باتیں کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ کو کہا قُولَ لَهُ قَوْلَ لَيْهِنَا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا بتاؤ اس سے زیادہ برداش کسی میں ہو سکتی ہے اور آگے کیا جملہ اور عجیب لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے شاید کہ وہ اس سارے جرموں سے بولو توبہ کر لے اللہ کے ذمہ نہیں تھا اس کو محلت دینا کیونکہ اس کو پتا تھا جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں محلت اس کو دی جاتی ہے جس کے پاس knowledge ناو پھر کس قدر ستایا موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا ہے اتنا ستایا کہ جب موجزے دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا جادوگر اللہ نے کہا چلو جادوگروں سے مقابلہ کروا دیتا ہوں ہار گئے جادوگر جادوگر انہیں کہہ دیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے فیرون نے کہا نورہ کشتی ہے ملے ہوئے تھے تو بھئی نورہ کشتی تو مفاد میں ہوتی ہے نا تو فیرون نے کہا میں تم سب کو مار کے قتل کر دوں گا قتل کر دیا جادوگر پیچھے نہیں ہٹے ثابت ہو گیا کہ نورہ کشتی بھی نہیں ہے مفاد کی جنگ ہوتی تو بھئی جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے تو یہ تو کہہ رہے ہیں قتل کر دے ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں موسیٰ کے ساتھ اس نے قتل کر دیا پھر بھی کس کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ یہ اشکال کبھی اللہ نے جواب دے دیا پھر اللہ نے کیا کہ بھئی یہ لوگ چونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں انہوں نے آزمائشیں دیکھی نہیں ہیں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہیں تو اللہ نے کیا کیا فیرونیوں کی ہدایت کے لیے سامان کہ بھئی ان کو تھوڑا غم دو غم میں بعض دفعہ انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے یہ بھی کس کی رحمت تھی اللہ کی تو ان پر مسیبتیں آنا شروع ہوئیں جب مسیبتیں آتی ہیں تو بجائے توبہ کرنے کے ٹینشن میں آتے اور حضرت موسیٰ سے آکے کہتے کہ خدا سے کہو کہ یہ مسیبت دور کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے حضرت موسیٰ کہتے کہ امیدیں ہو جاتی ہیں بھئی اب ایمان لانے والے ہیں اب بنی اسرائیل پہ ظلم ختم کرنے والے اور ہاں تو پھر کیا ہوا جب وہ یہ کہتے نا قرآن کہتے جب ہم کشفنا انہم الرجز جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے اذاہم ین کسون وعدہ توڑنے میں دیر نہیں لگاتے فوراں توڑ دیتے مکر جاتے فوراں مکر کہ بھئی یہ تو نیچرل ہے قوموں پہ مسیبتیں بھی آتی ہیں اور مسیبتیں بولو دور بھی ہوتی ہیں یہ تو ہو گئی دور یہاں تک کہ جب پے درد پہ مسیبتیں آنا شروع ہوئی ہیں نا مسیبتیں آتی ہیں پھر وہ یہ الزام لگا دیا یہ موسیٰ جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے ہر طرح سے جب سمجھا لیا بھائی تو تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں اور پھر ظلم کم کرنے کے وجہ ظلم اس نے بڑھا دیا کیوں جب حق اُبھرنا شروع ہوتا ہے نا تو باطل اس کو دبانے کے لیے جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو اوچھے ہٹکندے اور زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کس قدر ستایا ہے کس قدر ستایا ہے اس کے بعد جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی ہے جو رحم دل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے میں نے کہا نا میرا دل چاہ رہا تھا جس نے کتے کو لٹکایا ہے نا اس کو لٹکا کے اس طرح جلایا جائے پھر پتہ چلے گا ایسا نا کوئی آپ جلانا شروع کر دیں کسی کو ایک جذبات ہیں کرتا میں بھی نہیں ایسا یہ چائنہ والا ہوتا میں اس کو اٹھا کے لٹکاتا وہ پولیس آ کے مجھے تین دفل اٹھا دیتی لیکن دل یہ چاہ رہا تھا دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نے جب دیکھا نا یہ کچھ فیرون کر رہا ہے ایک وقت کے بعد جا کے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے ربنا آتیت فرعون وملأہو سورہ یونس میں ہے زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا اے اللہ تُو نے فیرون کو بڑی طاقت دی بہت ایاشی دیئے تُو نے فیرون کو اے اللہ اس ایاشی سے صرف یہ گمراہ نہیں ہو رہا قوم بھی کیا ہو رہی ہے گمراہ کیونکہ لوگ غریب کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جاتے ہیں دولت مند کے پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے تو ربنا لیغلو عن سبیلک ربنا تمس علا اموالہم واشدود علا قلوبہم اے اللہ تُس سے دو دعائیں مانگ رہا ہوں ایک اس کے مال کو برباد کر دے اتنا ظلم دیکھا نا اپنی آنکھوں سے واشدود علا قلوبہم اور اے اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لے ایسا نہ ہو کہ اب یہ توبہ کرے اور تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے نہیں آئی بات کیونکہ اللہ کا قائدہ ہے نا کہ جو توبہ کرے گا کتنا ہی بڑا مجرم ہو یہ بھی دیکھو کتنا بڑا ظرف ہے اللہ کا بھائی کتنا ہی بڑا مجرم ہو سارے گناہ کی آئیں تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ کمبخت اتنا ظلم اس کمبخت نے کیا ہے اور اتنا زدی اتنا ہڈ دھرم تو اللہ کا اے اللہ تیرا قانون تو چینج نہیں ہو سکتا یہ جو توبہ کرے میں معاف نہ کروں میں تجھ سے یہ دعا تو نہیں کرتا کہ یہ توبہ کرے پھر بھی معاف نہ کرنا یہ تو تیرا قانون ہے میں یہ دعا کرتا ہوں اس کے دل کو ایسا سخت کر دے پتھر کی طرح اس میں توبہ کی توفیق ہی اس سے کیا ہو جائے سلب ایسی مہر لگا دے اس کے دل کے اوپر امکان ہی ختم ہو جائے کہ یہ توبہ کرے گا اللہ نے کیا کہا حارون علیہ السلام نے بھی اس دعا پر آمین کہا تھا تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اور حارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے اب اس کو توبہ کی توفیق اس کا دل میں اتنا سخت کر دوں گا جو تھوڑی بہت اس میں کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا اس کو توبہ کرنے کا وہ خیال بھی کیا ہو جائے گا ختم اور یہ تباہ بھی ہوگا اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی تو اتنا بڑا ظرف ہے اس کے بعد اللہ کا حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کو کہاں ڈال دے اٹھا کے ہمیشہ کی آگ میں پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے جب پھر بن اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جب رات کو لے کے نکلے ہیں تو بھی فیرون کے پاس آپشن تھا کہ کمزور لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں نا بورڈر کراس کر رہے ہیں کرنے تو یار تمہاری حکومت تو نہیں جا رہی نا تم تو پھر بھی ایک گورنمنٹ ہے تمہاری نا 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 طاقت کے نشے میں نہیں بھائی وہی قصہ ہے ایک بندر کا ہاتھ ایک بوتل میں فس گیا نا چوری کر رہا تھا بوتل میں کچھ انگور پڑے ہوئے تھے اب کیا کرتا ہے وہ بندر کم بخت کہ اگر وہ تھوڑے سے بنام یہ انگور جو بھی تھے نا چھوڑ دیتا ہے نا انگور یہ کشمش تھی تو تھوڑے سے کشمش چھوڑ دے تو مٹھی چھوٹی ہو جائے گی بوتل سے ہاتھ باہر نکل آئے گا لیکن کشمش کی مقدار کیا ہو جائے گی کم اور کر بھی چوری رہا ہے اس کو بتا ہے مالک سے پٹوں گا میں اب دوسرا بندر اسے کہہ رہا ہے کہ ابے تھوڑے سے چھوڑ دے اور ہاتھ باہر نکال لے کم از کم اس وقت پٹنے سے تو بچ جائے گا وہ کہہ رہا ہے نہیں میں پورے سارے کشمش یہ کی دفعہ میں نکالوں گا تو پھر تو پٹے گا کی نہیں پٹے گا تیرے لئے تھوڑی میں نے کشمش رکھی ہوئی ہے تو یہی حال کس کا ہوا فیرون کا یہی بہت سے لوگوں کا حال ہے بھائی اب بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں جانے دے یار کہ تمہاری تو اسٹیبل گورنمنٹ ہے نا تمہیں کیا نقصان ہو رہے ہیں ان سے نا 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 فیرون نے منادی کرائی بھاگنے بھی نہیں پٹو مار کھاؤ اور جاؤ بھی نہیں یہاں سے یہی آج فلسطین میں ہو رہا ہے بارڈر بھی کراس نہیں کرنے دے رہے ہیں ان کو غزہ والوں کو بارڈر بھی سیل کیا ہوئے تو بھائی اللہ غافل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہے دنیا میں تو جب وہ گیا ہے اور پھر اللہ نے آخری چانس بھی دیا فیرون کو وہ چانس کیا تھا فیرون کے سامنے موجزہ ظاہر ہوا ہے کہ دریا بیچ میں سے بھٹا ہے دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں بھائی کہ کسی قوم قرآن کہہ رہا ہے لہریں جو تھی نا ایک ادھر پہاڑ بن گیا اور ایک ادھر پہاڑ لہریں آ رہی ہیں جمع ہو رہی ہیں یعنی دونوں طرف سے لہریں جمع تو ہو رہی ہیں لیکن پہاڑ کی شکل میں اوپر اوپر کو جا رہی ہیں بیچ میں خشکی اتنا بڑا موجزہ اس کمبخت نے دیکھا اب تو بھائی تو مان جا کے ان کے ساتھ کون ہے ایسے جادو کہاں ہوتے ہیں کہ سارے کامی جادو سے ہو رہے ہیں جادو گھروں کے اپنی بیویاں بھاگی بھی ہوتی ہیں گھروں سے کوئی تمہاری بیوی تمہارا سنگ دل محبوب خدموں میں لائے گا اپنے والوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا کوئی بھی جادو گھر کہا کر رہے ہیں سنگ دل محبوب خدموں میں تو بولا تیری کہاں ہیں اچھ کل تو یہ بتا خالی تو پھر راستہ بنائے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے کمبخت کو سمجھ نہیں آرہی ابے بھائی اللہ نے ان کو اب تو واپس پلڑ جا یہاں سے نہیں وہی کہ پوری کشمش چاہیے مجھے ٹھیک ہے نا بدبخت آدمی اس نے اپنی پوری فوج کو کہا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ان لیڈروں پہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں افسوس عوام پہ ہوتا ہے کہ جو ان لیڈروں کی جو سیکولر لوگ ہیں نا لبرل لوگ ہیں جو تمہیں مذہب سے دور کر رہے ہیں تم ان کی باتوں میں آرہے ہو بات تو بندہ صحیح کہہ رہے ہیں بات تو بندہ صحیح کہہ رہے ہیں تو فیرون کے بھی پیچھے وہ جو مخنچوت ہیں نا بے بکوف وہ بھی سارے منظر دیکھ رہے ہیں ابے اللہ کو چھوڑ کے باپ کس کو یعنی خدا کس کو بنائے ہوئے فیرون کو تب ہی میں آج کل کے سکولرز کے بارے میں کہتا ہوں تم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے آئیمہ مشتہدین کو چھوڑ کر کس کو باپ بنائے ہوئے آج کل کے لوگوں کو جن کے پاس پروپر علم بھی نہیں ہیں یہ بلکل یہی حساب ہے یہاں بھی یہی حساب ہے تو اتنی بڑی تعداد فیرونیوں کی وہ سب فیرون کو لائک کر رہے ہیں جب لائک کا بٹن دب رہا ہے تو کس کے لئے دب رہا ہے فیرون کے لئے موسیٰ کے لئے ایک لائک بھی اس قوم میں نہیں آ رہا دو چار لائک آئے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا کچھ فیرونی مسلمان بھی ہوئے تھے اس پورے لشکر کے ساتھ بے غیرت خود بھی پانی میں اترا اور اس کی جو اس سے بڑی بے غیرت قوم تھی وہ اندھی تقلید میں وہ بھی کہاں اتر گئی اسی کے ساتھ اتر گئی اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں پاتوں کو ملا دی اور یہ جو فنٹر لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہوتے بڑے بزدل ہیں اندر سے کیا ہوتے ہیں بزدل تب ہی فیرون کو جب ایک گھوٹا لگا ہے نا سارا تکبر سیکنڈوں میں نکل گیا پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے آمنتو انہو لا الہ اللہ اللہ آمنت بہی بنو اسرائیل کیا انداز ہے دیکھو کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا انہو میں ہو ضمیر شان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ہو ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے جب اس کا مرجے نہیں ہوتا تو یہ ضمیر قصہ ضمیر شان کہلاتی ہے جو عربی کریمر جانتے ہیں ان کو پتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے انہو میں یتقی ویسبر بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے سبر کرتا ہے تو یہ جب کسی بات کو بڑے احتمام سے بتایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ تو پہلے تو مو سے ساری زندگی ایک دفعہ نہیں بھوٹا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اب کیا کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ آمنتو میں ایمان لایا کس بات پر لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے یہ بھی نہیں کہ الا اللہ سوائے اللہ کے نہیں سوائے اس خدا کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لایا ہے یعنی اللہ یہ لوگ جو ہیں ان کا جو خدا ہے نا تاکہ فرشتوں کو بات سمجھنے میں کسی قسم کی کنفیوجن بولو جو عذاب دینے کے فرشتے ہیں نا بھئی وہ کہتا میں اللہ پہ ایمان لایا تو فیرون کو ڈرتا فرشتے کہیں گے بھئی تو تو اپنے آپ کو یہ اللہ سمجھتا ہے تو ہم ابھی کنفیوجن ہیں ٹھیک ہے نا اور اتنا ابھی ٹائم ہمارے پاس بہنی تیرے موت کا وقت آگیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں میں درہا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا ڈیٹیل میں کیا کرنا چاہتا ہوں ڈیٹیل میں بات کروں کہ میں ایمان لایا اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ایمان لایا اس خدا پر جو آسمانوں پر ہے تو فیرون کو یہ خطرہ تھا تو پتہ نہیں کون سے والے خدا کی بات کر رہا ہے تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ کہ بھئی میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا ہے اور میں یہ بھی اقرار کر رہا ہوں کہ صرف وہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس جملے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے بات یہ ہمارے استاذ جب اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے ہم جب درس پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاذ جب تفسیر پڑھا رہے تھے جب بھی اس آیت میں میں پہنچتا ہوں مجھے اپنے ٹیچر کا وہ اسٹائل یاد آ جاتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو پکڑ کے آپ کوٹ رہے ہو تو چکہ رہے ہیں بات تو سنوے یار دو منٹ کے لیے بھائی کائنلی وہ ڈیریک یہ نہیں کہتا ہے میں چور نہیں ہوں کیونکہ ایسے تو کوئی مانے گا نہیں نا اس کو کہہ رہے پھر بٹکی ہو رہا ہے تو چور نہیں کہہ رہے بات تو سنوے یار اس سے آدمی کا ذہن جاتا ہے شاید کوئی ڈیٹیل ہے اس کے پاس تو وہ بڑے پوری نقل اتار کے سبق پڑھاتے تھے فیرون نے کہا بھائی ایکچولی ایکچولی تو میں لگا رہا ہوں نا بھائی اذار بات تو سنوے یار ابھی کیا یہ ہے یہ بھی دوبو کی ہو رہے ہو یوں کر کے مجھے بات تو سنو نا یار بندہ پہلے بات سنتا ہے کسی کی اس کے بعد جو کر لینا جو دل میں آئے کر لینا لیکن پہلے بات تو سنو آتا ہی کوٹنا شروع کر دیا کتنی ڈیٹیل سے تفصیل سے ایمان لارہا ہے اس تفصیل سے کوئی بھی ایمان میں نے نہیں کسی غیر مسلم کو دیکھا اتنی ڈیٹیل سے ایمان لارہا ہو ٹھیک ہے نا کلمہ پڑھتا ہے مومن ہو گیا ایک غوطہ لگائے اس کے تو اللہ کیا فرماتے ہیں آل آنا اب وَقَدْ عَسَيْتَ قَبُلُ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے اللہ کہتے ہیں عام لوگوں کو ایک سزا ملتی ہے جہنم کی آگ تجھے کیا سزا ملیں گی دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی سزا بھی آخرت کی سزا تو قرآن نے بیان کی اَنَّار آگ ہے يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَا جس پہ وہ صبح اور شام جلایا جاتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ یہ برزخ کا عذاب ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے فیرون کو اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ کے لئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور دنیا کا عذاب کیا ہے اَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لوگوں کی یادگاریں محفوظ ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے یہ چیز اجات کی تھی دیکھو یہ اس کی یادگار ہے لوگ دیکھتے ہیں نا یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے جیسے عبراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ جب بھی نام آئے گا تو سلام بھیجیں گے لوگ اللہ کہتے ہیں اَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ میں تیرے جسم کو کیا کرلوں گا محفوظ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ تیرے بعد دنیا میں کوئی بھی خدا کے حکام سے تکبر کرنے والا پیدا ہونا تو دنیا کہے کہ ایک شخص تھا جس کو ہسٹری نے بھولایا نہیں ہے بلکہ اس کی باڈی کو بھی میوزیم میں محفوظ کیا ہوا ہے تاکہ یہ ہسٹری صرف آسمانی کتابوں میں نہ رہے ایک مشاہدے پر مبنی ایک تاریخی ثبوت ہو اب جب فیرون کی بات ہوتی ہے کون وہ جو مصر کی میوزیم میں رکھا ہو کہتے ہیں نا لوگ تو اللہ کہتے ہیں تیرے جسم کو محفوظ کرلوں گا میں تاکہ تُو باد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے لیکن بھائی عبرت جیسے فیرون کو نہیں ہوئی اور جن کو ہونی تھی فیرون کی بیوی کو ہو گئی عبرت جو اس عیاشی میں پلی ہے محل میں ایسی عبرت ہوئی کہ قتل ہو گئی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا اس میں تو آج بھی ایسا ہی ہے جس کو ہونی ہوتی ہے اس کو فیرون کی لاشیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ چھوٹی چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے جس کو نہیں ہونی ہوتی ان کے دل ایسے پتھر بن جاتے ہیں وہ دن رات اللہ کی نشانیاں دیکھیں اس کے باوجود بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی تو وقت کافی زیادہ ہو گیا میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی برائیوں سے بچنے کی اللہ توفیق ہے آج خواتین کا سب سے بڑا جرم بے پردگی ہے اس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلانے کی سب سے بڑی ذمہ دار کون ہے عورت حج ہو رہے ہیں عمرے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پردہ نہیں ہو رہا عورت سے پردہ ہی نہیں ہو رہا کزنوں سے پردہ نہیں ہو رہا چچزاد بھائی دیوروں سے پردہ نہیں ہے بوائی فرین تو ایسے کلچر ہے ہر ایک سفیری بھائی عورت پر اللہ نے جو سب سے بڑا حکم لاغو کیا ہے وہ کیا ہے وہ پردہ کرے لیکن وہی تکبر ہے ہم نے ملانی تھوڑی بننا ہے ہم نے ملانی تھوڑا تو ٹھیک ہے بھائی ایک دن آپ کا بھی جنازہ قبر میں بولو اترے گا تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ قبر میں سب نے اترنا ہے پھران بھی پڑا ہوا ہے وہ میوزیم میں جا کے آپ دیکھ لو اس کو اس سے خیریت پوچھو خیریت کا جواب نہیں دے گا صحیح ہے نا اس سے حال حوال پوچھو جواب نہیں دے گا اس سے پوچھو کیسے ڈوبے تھے کوئی جواب نہیں ہے بہت زبان حال بتا رہا ہوگا بھائی یہ فنٹر گیری دنیا کی ہے جب پھٹے پہ لیٹا تو سب بولو نا ختم تو اس پہ لیٹنے سے پہلے اگر ہدایت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے لیٹنے کے بعد تو بھائی فیرون کو بھی مل گئی تھی ہم سب کو مل جائے گی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفید آپ فرمائے سوال دے دیں جلدی سے میرے والد صاحب مجھے پارٹ ٹائم رات کو جوب نہیں کرنے دے رہے کیا ان کے خلاف جانا جائز ہے کیونکہ ضرورت ہے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے بھائی کر سکتے ہو مجبوری ہے پیسوں کی پیسے نہیں ہوں گے تو کلب بھائی مشکل میں پڑھیں گے لیکن کوشش کرو اببہ کو منال ہو کسی طریقے سے میرے چاچو کو ڈاکٹر نے کہا کھایا پیا کرو چاچو میرے اببو کی جائدات کھا گئے کہہ رہے ہیں قطع تعلق کی کوئی گنجائش نکالیں بس دور تھے سلام دعا رکھیں ہلکی پھل کی بالکل قطع تعلق تو ٹھیک نہیں ہے نا مفتی صاحب کیا یہ کیا لکھا ہے شتر مر کھانا جائز ہے سیو کے سیٹھ کے شتر مر کھانا نہیں بھائی کسی کا مال کھا نہیں سکتے دورانے حج فرس فلور پہ گاڑیوں میں تواف کروایا جائے گا کیا گاڑیوں میں تواف جائز ہے جائز ہے بھائی نبی نے اونٹنی پہ بیٹھ کے بھی تواف کیا ہے لیکن پیدل زیادہ افضل ہے قادیانی لڑکا اگر کچھ مسلمان لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگیا کسی مستند مدرسے سے سند لینا لازم ہے بیسے تو جو مسلمان ہو جائے بغیر سیٹیفیکٹ کے بھی مسلمان ہیں لیکن ہمیں ظاہر کا کیا پتہ دل کا کیا پتہ تو جب سند مل رہی ہے بینوری ٹاؤن سے سیٹیفیکٹ لے لو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ سچی مچھی میں ہوئے ہو ورنہ کیا پتہ ادھر مسلمان ہو ادھر آپ ادھر قادیانیوں سے بھی ادھر قادیانی بنے ہوئے ہو تو ہمیں درولو بنا رہے ہو ہمیں بیٹھ کے اس لیے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو سیٹیفیکٹ لے لیں تاکہ پکا کام ہو پھر آئی ڈی کارڈ میں بھی اپنا مذہب چینج کر آئے ورنہ اس معاملات میں پھر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا کہہ رہے میں دل سے ہوں میں نے کہا بھئی ہمیں نہیں پتا آپ دل سے ہوئے کوئی نہیں ہو لیکن آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنا مذہب چینج کرو پھر اس لڑکی سے ہم آپ کو نکاح کرنے دیں گے ورنہ کسی کے زندگی سے آپ کو کھیلنے کی اجازت نہیں ورنہ اس لڑکی میں چینج نہیں کر رہا تھا ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر اناونس کرو کھولے آم بتاؤ کھولے آم بھی نہیں بتا رہا تو اب ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا ہمیں کیا پتا دل میں کون کیا ہے کسی کے مفتی صاحب میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں وہ بھی کرتی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر نکاح کر لیں گھر والوں کو بعد میں بتا دیں اس صورت میں کیا کیا جائے ابھی عمر انیس سال ہے بھائی انیس سال لڑکی کی بہت کم عمر ہوتی ہے لڑکیوں کو عقل نہیں ہوتی اور لڑکے میں شہوت چڑھیوی ہوتی ہے دماغ پہ جب باپ سے چھپ کے نکاح ہوتا ہے پھر لڑکا لڑکی کے جذبات سے کھیلتا ہے بہت واقعات سامنے آئے ہیں کیونکہ جب ارینج میریج ہوتی ہے تو پھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا یہاں تو لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں بہت سارے کیسز آئے ہیں سامنے اب وہ بتائے گی تو پکڑی جائے گی پھر مرد دل بھر چکا ہوتا ہے تو ایک عجیب سچویشن میں لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا کچھ نہیں ہوتا اس لئے میں لڑکیوں کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دیتا پکی عمرو چالیس پینتالیس سال ہے بیوہ ہے بچوں والی ہے اس کے خاندان والے ظلم کر رہے ہیں نکہ نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ مچور عورت ہے وہ اگر کرے گی بھی تو بیس دفعہ سوچ سمجھ کے کرے گی یہ کام لیکن یہ جو ننیس انیس بیس بیس سال کی کچھی عمری کی لڑکیاں ہیں ان کو قطن یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا پانچ دن سے احتلام ہو رہا ہے مفتی صاحب دن رات احتلام ہو رہا ہے میں مفتی صاحب ہوں حکیم صاحب نہیں ہوں سمجھ لے ہو حکیم صاحب سے پوچھو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا دن میں دس دفعہ بھی احتلام ہو جائے یہ ایسا نہیں ہے ایک ایج جو ہے نا ایج تیرہ سے لے کے اٹھارہ سال تک کی ایج اس میں اگر بہت زیادہ کنٹینیو احتلام ہوتا رہے تو صحت کو نقصان ہوتا ہے کچھ باتیں حکیموں کی ٹھیک ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی ٹھیک نہیں ہوتی ہم نے زندگی میں بہت سارے حکیموں سے بھی واسطہ پڑا ہے ڈاکٹروں سے بھی واسطہ پڑا ہے کچھ باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں بلکل حکیموں کی مانتے ہی نہیں تھے بعد میں ماننا شروع کر دیا انہوں نے تو وجہ اس کی یہ گروت کی ایج ہے نا یہ تب ہی تو اٹھارہ سال سے پہلے آپ کو جم بھی نہیں جانے دی جاتا بہت زیادہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں کرنے دی جاتی اور آپ کو بلڈ بھی نہیں دینے دیا جاتا اٹھارہ سال سے پہلے تو ایک تو نیچرل ہے احتلام کا ہونا وہ تو اچھی کہ وہ تو بالک ہوتا ہی لڑکے کو شروع ہو جاتے لیکن بہت زیادہ ہو رہا ہے نا مسلسل تو اس میں اگر میڈیسن لے کے اس کو روک لیا جائے تو ہمارا مشاہدہ ہے لڑکوں کے بارے میں کہ وہ تھوڑی باڈی ان کی صحت مند ہونا شروع ہو جاتی ہے البتہ شادی ایک ایسی چیز ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس سے انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور وہ اتنا اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے نا کہ دن میں تین تین چار چر دفعہ احتلام میں تو تین دن چار چر دفعہ ہوتا ہے شادی میں بہت مشکل ہے یہ ہوگا پہ تو شادی کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا ایک مہینے میں ہو جائے گا وہ پھر نیچرل اس میں اس کی جو ریٹین وہ بن جاتی ہے جو ایک نیچرل اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ جو اٹھارہ سال تک کی عمر ہے یا بیس بائیس سال تک کی عمر ہے یا آپ کے گروت کی ایک ایج ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ کسرت سے ہونا یہ صحت کے لیے نقصان دے ہمارے اکثر گوروں کی تحقیق کو لیا جاتا ہے گوروں میں احتلام احتلام ہوتا ہی نہیں ہے بہت کم ہوتا ہے اس لئے کہ وہ تیرہ سال سے ہی وہ زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یہ مسائل ہی نہیں ہے تیرہ سال کے بعد تیرہ چودہ سال میں گل فرینڈ ہوتی ہے اور وہ زنا تو جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے جذبات تھنڈے ہو جاتے ہیں وہ نیچرلی اتنا اس کو نائٹ فال ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اگر نکاح نہ ہو تو بہت زیادہ پھر اگر کسی کو احتلام ہو رہا ہوتا ہے تو میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو حکیم ڈراتے ہیں کہ ہڈیوں کا جوس نکل گیا اور ختم ہو گیا شادی کے قابل نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا نقصان نہیں ہوتا بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایج ابھی اٹھارہ سال سے کم تھی اور آپ جم جا کے بہت زیادہ ویٹ اٹھا رہے ہیں ظاہر ہے ابھی تو آپ کے بڑھنے کی عمر ہے نا تیرہ چودہ سال آپ کی ایج ہے ابھی تو آپ جو کھائیں گے وہ آپ کا ماس بنے گا اس سے آپ کا قد بڑھا ہوگا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے جا کے ہس سے زیادہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیا بہت زیادہ دوڑنا شروع کر دیا آپ بلڈ دے رہے ہیں ہر دوسرے مہینے تو اٹھارہ سال سے پہلے نہ بلڈ دینے کی ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں نہ آپ کو جم جانے کی جم جائیں ہلکی پھلکی ایکسسائف نہ بہت زیادہ جوگنگ کی اجازت میں نے اپنے دوستوں میں بہت ساری چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق سے نہیں وہ مشاہدیہ سے پتا چل جاتی ہیں کہ جو بچے تیرہ چودہ سال کی عمر میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں نارملی تو جو کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے دو ہمارے جاننے والے تھے فٹبال بہت کھیلتے تھے تیرہ چودہ سال کی عمر سے اتنا بھاگتے ہیں صبح و شام وہ چھوٹے رہ گئے ہیں سارے بھائی ان کے لمبے لمبے وہ ساری انرجی کہاں لگ رہی ہے اتنا زیادہ کھیلا انہوں نے تو ایک لیمٹ ہوتی ہے بھائی جب آپ کی باڈی کا سٹرکچر پورا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس میں بہت سے چیزیں نقصان نہیں دیتی تو یہ میری رائے ہے ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب اس سے اختلاف کریں تو میری جو رائے ہے وہ بھی حکیم جو سرٹیفائیڈ حکیم ہیں دو نمبر حکیموں کی بات نہیں کر رہا وہ منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر احتلام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا ڈاکٹر آم سمپل ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جب بھر جائے گی تو وہ تو اوورلوڈ ہوگی تو وہ تو یعنی ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہوگی پھر تو اس کو آپ کیوں روک رہے ہو تو نقصان ہوگا بھائی اوورلوڈ ہو تو ٹھیک ہے نا اوورلوڈ ہونے سے پہلے ہی یہ تو ایسا ہے کہ ٹینک بھرا ہے نہیں اور پانی اس کا خالی ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے لیکے جائے اس میں ٹھیک ہے نا تو مشاہدہ ہے مشاہدہ کہ بہت زیادہ اٹھارہ سال کی عمر تک تیرہ چودہ سال کی عمر سے لے کے کسی کو نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ جسم اس کا بھرتا نہیں ہے خسی بکرے کو دیکھ لو اور آنڈو بکرے کو دیکھ لو وہ بیچارہ یوں ہوتا ہے اور وہ جو بیچارہ جو جو خسی بکرہ ہے وہ کیسا صحت مند ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ابھی تین ایجر لڑکے ہیں نا اچھا احتلام کا علاج کیا ہے بعض حکیم غلط قسم کی دمائیں دے دیتے ہیں تو وہ بھی نقصان دے اس میں جو نیچرل علاج ہے وہ کوشش کرنے چاہیے نیچرل علاج یہ ہے کہ اپنے خیالات کو کیا رکھو پاکیزہ زیادہ ہوتا ہے سوچنے سے ہر وقت فہش سوچتے 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 تو پھر وہی جو سوچتے ہو وہی دماغ میں آتا ہے تو اپنے خیالات کو کیا رکھو بھائی پاکیزہ رکھو زیادہ آگے جانے کی زیادہ کیا جاؤ ہی نہیں اس طرف جو سوچو کہ وہی آئے گا اب دیکھو مجھے آج خواب میں رشاد بھائی آئے جاپان والے کیوں آئے اس لئے کہ میں دیفنس میں اتنا کراؤڈ تھا سیلفیاں مسافہوں سے بچ کے نکلا تو ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ بچارے محبت کرتے ہیں تو سیلفیاں تو میرے دماغ میں ایک ہی اب جاپان میں میرے ساتھ یہی ہوا تھا ارشاد بھائی مجھے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کھانا ہے بٹھایا وہ بیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مسافہ سیلفیاں تو میں ڈرہا تھا نا آج خواب میں میں سویا ہوں تو مجھے ارشاد بھائی آیا گاڑی میں بٹھایا کہ ایک جگہ جانا ہے میں نے کہا اللہ خیر کرے ارشاد بھائی لوگ تو نہیں ہوں گے وہ کہہ رہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے میں جب گیا تو پبلک کھڑی ہوئی ہے سیلفیاں تو جو سوچتے ہو خواب میں کیا ہے وہی آئے گا تو اب نوجوان آدمی دماغ میں ایک ہی چیز ہے تو خواب میں بھی کیا ہے پھر وہی آتی رہے گی تو اس لیے رات کو کوشش کرو کھانا کم کھاؤ چھت مت لیٹو آپ مشاہدہ کرو کہ ہمیشہ چھت لیٹنے سے نائٹ فال ہوتا ہے کروٹ کے بل سویا کرو چھت مت لیٹو اور پیٹ میں گیس نہیں ہونی چاہیے رات کو گیس کا بہت گہرہ تر تعلق ہے نائٹ فال تو پیٹ رات کو کیا ہونا چاہیے ہلکا اور جس کو یہ ہوا ہے نا بہت زیادہ گھبرائے نہیں کہ اب میں کشتے مرجان اور کشتا کھاؤں گا کیونکہ حکیم دراتے ہیں بھائی سب ختم ایک قطرہ ساؤ خون کے قطروں سے مل کے بنتا ہے تو اگلا کہتا ہے میرا تو سارا خون ختم نہیں ہے ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیا آپ نے تو ریس کرو اب جم جا جا کے ویٹ اٹھا اٹھا کے اتنا زیادہ انرجی کو آپ نے یوٹیلائز کر لیا تو اس کا حل کیا ہے کہ بھائی یوٹیلائز کرنا چھوڑ دو آپ کشتے پشتے کھاؤ گے اور یہ انڈے بہت زیادہ پھوڑنے لگو گے وہ تو اور زیادہ انسان کی خواہش بڑھتی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ اب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ باڈی خود اس کو ریکاور کر لیتی ہے حکیم سعید صاحب سے ایسے ہی کسی نوجوان نے پوچھا میں ہمدرت بہت پڑھتا تھا بچپن میں حکیم سعید صاحب میں تو بڑے خاندانی حکیم تھے تو سیٹیفائیڈ حکیم تھے بہت ہی ماہر حکیم تھے وہ تو ان سے کسی ایسے ہی نوجوان نے پوچھا کہ ایسے ہو گئے انہوں نے کہا بھائی بس آئندہ کے لیے یہ برائیاں چھوڑ دو تو باڈی خود کیا کر لے گی باڈی کا اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا وہ ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو ریپیر کرتی ہے ریپیرنگ سسٹم جو نیچرل ہے وہ بڑا پائدار ہوتا ہے جو آرٹیفیشل ہے وہ گڑھ گڑھ کر جاتا ہے بعض دفعہ تو کوئی زیادہ اس کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کنٹرول کا کیا ہے خیالات کو کیا رکھ لو بھائی اور سب سے بہتر علاق تو شادی ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں تو کیا کریں اچھا بھائی ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں دن میں بھی ٹرک اُلٹ رہا ہے رات کو بھی ٹرک اُلٹ رہا ہے صبح ہو تو پھر بھی ٹرک اُلٹتا ہے میں نے کہا ٹرک کا بزنس ہی ختم کر دیتی ہے جب تیرے ٹرک نے ہمیشہ اُلٹ نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے ٹرک کے کاروبار کے علاوہ کوئی اور کام کر دی لیکن یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں یہ کم از کم وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے ہوتے سمجھتے ہو تو اس سے تو اور زیادہ نقصان ہے اچھا بھائی کل ستائیس میرات میں امام نے سورہ نجم میں سجدہ نہیں کیا جب امام سجدہ تو پھر الگ سے سجدہ نہیں کرنا پڑتا وہ نماز کے سجدے میں ہی سجدہ ادا ہو جاتا ہے ایک نیک آدمی اپنی چار بیویوں کے ساتھ ہوروں سے بھی کیا لکھا ہے یہ سفید ہوگا جبکہ ایک نیک عورت کو اپنے سوکنوں کے ساتھ ہوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا نیک عورت کو کیا ملے گا یعنی کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی نیک آدمی کو کہ تو اتنے مزے کہ اپنی چار بیویاں بھی ملیں گی اس کو اور پھر اس کو ہوریں بھی ملیں گی اور عورت کو وہ پرانے والے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اور پھر الٹا سوکنوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی دنیا میں تین سوکنیں برداشت کر رہی تھی جنت میں جانے کے بعد ستر ستر سوکنیں کیا خیال ہے بھائی یہ اکثر خواتین سوال پوچھتی ہیں دیکھو جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا عیش کہلاتا ہے سمجھ رہے ہو مجھے پیزا بلکل پسند نہیں ہے اب نیک عمال کے سبب اللہ مجھے پیزا کھلائے تو میں کہوں گا اللہ یہ تو میں دنیا میں نہیں کھاتا تھا مجھے پسند ہی نہیں ہے تو مجھے اب کیوں کھلا رہے تو سمجھ لیں کی نہیں سمجھ لیں لیکن جس کو پیزے کی عادت ہے جس کو پیزا پسند ہے وہ پراتھوں سے خوش نہیں ہوگا تو یاد رکھو یہ زیادہ عورتیں کی تھرک مردوں میں ہوتی ہے عورتوں میں یہ تھرک نہیں ہوتی کہ زیادہ مردوں ہمارے اور مرد میں یہ نیچرل ہے سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے مرد میں یہ نیچرل ہے ہاں غلط طریقے سے نہ جائے حرام طریقے سے تو یہ مرد کی فطرت ہے نیچرل ہے یہ مرد میں تو عورت کو زیادہ آدمویوں کی طلب جو بھی غیرت مند شریف عورت ہوگی جو بچاری جا جا کے فہشہ بن چکی ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا تو نیچرل ہی عورت ایک سے زیادہ شہر کو کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتی ویسے بھی سربراہ ایک ہوتا ہے ایک سے زیادہ سربراہ دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا تو مرد تو شہر ہے تو سربراہ بھی ہے نا تو ایک سے زیادہ سربراہ ہونا یہ ذلت کی بات ہے یہ نعمت کی بات بولو نہیں ہے کسی عورت کے دنیا میں دو شہر ہوں تو اس میں اس کی ذلت ہے یہ خوشی نہیں ہے وہ فخر نہیں کر سکتی اس پہ بلکہ اس کے لئے ذلت کی بات ہے ہاں کسی میں غیرت ہی ختم ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے تو جبکہ مرد کے لئے ایک سے زیادہ عورتیں ہونا یہ اس کے لئے کیا ہے ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے اور نیچرل ہی بھی ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عیاشی کا بھی سمان رکھا مرد کی عیاشی کا بھی سمان رکھا تو مرد کی عیاشی کا وہ سمان جس کے لئے مرد کو عیاشی ہو اور عورت کی عیاشی کا وہ سمان جس سے عورت کی عیاشی عورت کو اس سے نہیں ہوتا کہ میرے ایک سے زیادہ شہر ہو ہاں اگر کسی عورت کا دل اپنے شہر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر آیا ہوئے وہ اس لئے کہ شہر میں کوئی فالٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا دونوں ہو جائیں وہ دونوں اس لئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تو کم بغت چھوڑنی رہا تو چلو فیلحال سائیڈ میں تو جنت میں اللہ نے سب کی خواہشات پوری کی ہیں تو اس میں عورت کی جو خواہشات ہیں عورت کی خواہشات ہے زینت اختیار کرنا عورت کی خواہش ہے بازاروں میں شاپنگ کرنا تو یہ سارے انتظامات اللہ نے جنت میں عورت کے لئے رکھے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے باقی جنت میں سوکنے ہوں گی مگر ان میں نفرت نہیں ہوگی آج بھی بہت سے لوگ ہیں چار چار بیوی ہیں بہنوں کی طرح ایک ساتھ رہ رہی ہیں بھائی بس کرو میں نے کہا آنکھ کھل کر یوں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جس ڈاکتی حالت میں ہی ہے دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی بیویوں میں بہنوں جیسی محبت ہے وہ چاہتی نہیں ہے عورت کو بھی تو عورت سے دوستی ہوتی ہے نا تو یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ سوکنوں کی آپس میں دوستی کر لیں وہ اس پہ خوش ہوں کہ ہماری سوکنیں دنیا کی اصول کچھ اور ہیں آخرت کے جب دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ سوکنوں میں بہنوں جیسی محبت ہے تو آخرت میں تو اللہ ویسے ہی جنتیوں کے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھے گا اس لئے جنت میں جانے کی فکر کریں بہنوں جیسی محبت ہے